اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راج حسین کے معزز دوستوں السلام علیکم برحمت اللہ ببرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی خوفیت تدبیر کے بارے میں ہم بات کریں گے جس میں اللہ پاک کو راضی کرنے کا انوخہ طریقہ پیش کیا گیا ہے حضرت سیدنا زنو مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے چار آدیوں کے کندے پر ایک جنازہ دیکھا ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا میں نے کہا اللہ پاک کی قسم میں ان کا پانچمہ رفیق بن کر ضرور عجر و شباب حاصل کروں گا جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا اے لوگوں اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کی اس پر نماز جنازہ پڑھے تو انہوں نے جواب دیا اے محترم بزرگ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہم نے اسے لہد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اس میت کا کیا آخر ماملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے مطالق کچھ نہیں جانتے ہاں ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں قرائے پر لیا اور وہ آنے ہی والی ہے اتنے میں وہ عورت آ گئی جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب پہنچی اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹھایا بال فیلائے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ بازاری کرنے لگی پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو ہسنے لگی میں نے اس سے پوچھا مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہسنا کیسا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں میں نے جواب دیا زنون تو وہ کہنے لگی اللہ پاک کی قسم اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ اپنی جوانی کی ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنا کرتا کوئی برائی ایسی نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو اور کوئی گناہ ایسا نہیں جسے اس نے کرنے کی کوشش نہ کی ہو اس کے گناہوں کو جاننے والا اللہ پاک نے اسے گناہوں کی سزا یہ دی ہے کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو تین دن رہا جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا اے میری ماں میں تجھے اللہ پاک کا باستہ دیتا ہوں میری وصیت قبول کرنا جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں بھائیوں گھر والوں اور پڑوسیوں کو کسی کو نہ دینا کیونکہ وہ برے افعال گناہوں کی کشرت اور جہالت کی بجا سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے اے میری ماں افسوس اس پر ہے کہ میں اللہ پاک کے نافرمانوں میں حد سے بڑھ گیا افسوس اس دل پر جسے میں سخت کرتا رہا اے میری ماں تجھے اللہ پاک کی قسم جب میں مر جاؤں تو میرے رکسار کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رکسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کی یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی اور مخالفت کی اس کے حکم کو ترک کیا اپنی خواہش پیچھے چلا جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ پاک کی جنام میں بلند کر کے کہنا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام بسیتوں کو پورا کیا جب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی تھی اے میری ماں اب لڑ جا میں اپنے رب عزبجل کے حضور اس حال میں آیا کی وہ مجھ پر ناراض نہ تھا جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی حضرت سیدنا منصور بن امار فرماتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے کی حالت پانس طرح کی ہو جاتی ہے پہلا مال بارش کے لیے دوسرا روح ملک الموت علیہ السلام کے لیے تیسرا گوشت کیڑوں کے لیے چوتھا ہڈیاں مٹی کے لیے اور پانچ ماں نیکیا خسم یعنی کی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں مزید فرماتے ہیں کہ بارش مال لے جائے تو قابل برداست ہے اسی طرح ملک الموت علیہ السلام روح لے جائے تو بھی درست ہے مگر اے کاش موت کے بکت شیطان ایمان نہ لے جائے بننا اللہ پاک سے جدائی ہو جائے گی ہم اس سے اللہ پاک کی پنہ طلب کرتے ہیں کیونکہ سب اگر فراق ایک طرف جمع ہو جائے اور اللہ پاک کا فراق ایک طرف ہو جائے یہ تمام فراقوں سے زیادہ بہاری ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا حضرت سیدنا محمد بن نعیم علیہ السلام سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمانے عالی شان ہے جبرائی امیر علیہ السلام جب بھی میرے پاس حاضر ہوتے وہ اللہ پاک کے خوف سے کانپ رہے ہوتے جب شیطان کی مخالفت ظاہر ہوئی اور قرب بلند مرتبہ اور عبادت کے بعد اس سے دھتکار گیا تو جبرائی با میکائی دونوں رونے لگے اللہ پاک نے ان سے استفسار فرمایا تمہیں کیا ہوا کیوں روتے ہو حالا کی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تو انہیں انہیں عرض کی اے ہمارے رب عزہ و جل ہم تیری خوفیہ تدبیر یعنی تیری قضاء تیرے قرب کے بعد دوری اور سعادت مندی کے بعد شخاوت سے خوف زدہ ہیں تو اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا اسی طرح میری خوفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جائے تو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنے پیار کا اظہار لائک سے کر دینا اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگے بان